بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اب تو ہمیں پاکستان میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی کام قانون کے مطابق بھی ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ زیادہ تر کام غیر قانونی ہو رہے ہیں گزشتہ روز نیب نے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کے دفتر پر چھاپا مارا اور سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا اور اس ادارے پہ الزام ہے کہ یہاں پہ تین ہزار بندہ غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھرتی کرنے والی خاتون ہیں محترمہ انیلا وہ گریڈ سترہ کی ہیں لیکن انہوں نے بیق وقت گریڈ اٹھارہ اور انیس اور بیس کے عدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہیر تنگیز بات یہ ہے کہ یہ ڈریکٹر ایڈمن ہے اور وہ پچھلے تقریباً ایک سال سے تین ہزار بندہ بھرتی کر گئیں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی محترمہ انیلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پہلے ڈی جی تھے وسیم باجوا صاحب ان کے بھی ٹانگیں کھینچنے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر اس کے علاوہ ان کے جو سیاسس فارشی ہیں ان کے کہنے پہ کچھ اپنے کہنے پہ کچھ اپنی ٹبر برادری کے اتنے زیادہ لوگ بھرتی کیے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے حیران رہ گئے اور پھر کسی مہربان نے نیب کو شکیت کر دی چنانچہ پر سو پانچ گھنٹے کا یہاں پہ آپریشن ہوا نیب حکام نے رینجرز کے ساتھ پولیس کے ساتھ پانچ گھنٹے رات گئے تک فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین کو بٹھائے رکھا تمام کمپیوٹر اور فائلیں اپنے قبضے میں لی گئیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو اخبار میں مشتہر کیا گیا تھا وہ اس اشتہار کے مطابق نہ تو ٹیسٹ دینے کے لیے نہ انٹرویو دینے کے لیے لیکن منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر نہ تھے اور ان کو بھرتی کر لیا گیا اور تازہ ترین معلومات کے مطابق نیب نے ان تمام افراد کے موبائل لوکیشن کو چیک کیا ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے دن یہاں موجود ہی نہیں تھے لیکن محترمہ آنیلا نے ان سب کی حاضری لگوائی اور پھر ان کو بھرتی بھی کر لیا گیا اور یہ بھی اطلاعی ہے کہ محترمہ آنیلا نے اس سارے سکینڈل سے بچنے کے لیے میٹرنٹی لیم پہ جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ امید سے ہیں اللہ ان کو خوشی دکھائے لیکن جو ادارے کا بروحال کیا ہے وہ تو اب پوری قوم بختے گی کیونکہ گریڈ اکی سے لے کے بیس تک انہوں نے بھرتیا کی اس میں سیول انجینئر چیف انجینئر اور چیف پلانر بھی شامل تھے اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس میکمے میں سیول انجینئر چیف انجینئر اور چیف پلانر غیر قانونی طور پہ بھرتی ہو چکے ہوں وہ ادارہ جو بیلڈنگیں منائے گا ان کا میار کیا ہوگا اس کے پلازے بھی گریں گے اس کی امارتیں بھی گریں گی یقینی طور پہ چونکہ وہ میرٹ پہ پورا ہی نہیں اترتے اور جو میرٹ پہ پورا اترتے تھے وہ بیچارے ٹیسٹ انٹریو دینے کے باوجود اپنے گھروں کو صدار گئے لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ادارہ نے ان کے ساتھ بددیانتی کیا ہے اور ان کی جگہ نہل لوگوں کو بھرتی کیا ہے تو کچھ میربانوں نے نیب کو اگاہ کر دیا اب نیب نے یہ سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا لیکن چونکہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ جناب تارک بشیر چیما صاحب کا یہ ماتو رہا ہے اور انہوں نے یہ شو بھی کیا ہے انہوں نے تاثر بھی دیا ہے کہ وہ بہت ہی میرٹ پسند ہیں لیکن اس سکینڈل نے ان کی شخصیت کو ان کے بیداغ ماضی کو داگدار کر دیا ہے چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے سب کچھ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا لہٰذا جب جون جون تحقیقات آگے بڑھیں گی تو پتا چلے گا ان تین ہزار بندوں میں کس کس نے اپنے بندے بھرتی کرائے لیکن غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایسی ہی دھیار لگائی تھی اور وہاں بھی کافی لوگ غیر قانونی طور پر بھرتی ہوئے تھے اور یہ بات اس وقت سامنے آئی جب وزیراعظم پورٹل پر کچھ اہل امیدواروں نے اپنی درخواستیں ڈالی تھی کہ جناب ہم نے ٹیسٹ دیا انٹرویو دیا لیکن وہ لوگ بھرتی ہو گئے جو وہاں موجود ہی نہیں تھے اس کے علاوہ اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایسی بھرتیاں ہوئیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو کل ادم قرار دی دیا تھا تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ بفاقی دارال حکومت میں غیر قانونی بھرتیوں کی ہول سے لوٹ سے لگی ہوئی ہے تو قومی اسمبلی میں بھی ایک سکینڈل پنپرا ہے جس میں چار سو سے زیادہ لوگ بھرتی کیے جانے کی اطلاع ہے اور اس حوالے سے سپیکر کے اپنے حلقے میں ایک زوردار احتجاج ہوا ہے جہاں پہ لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹی سے لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے عزیز وقارب کو بھرتی کر لیں جبکہ دوسری طرف جو سینٹ ہے ہمارا آئیوانے والا وہاں بھی غیر قانونی بھرتیوں کی ایک لمبی فیرست سامنے آنے والی ہے اور وہاں بھی یہی الزام ہے کہ جو لوگ بھرتی کیے گئے نہ ان سے ٹیسٹ لیا گیا نہ انٹرویو لیا گیا اور وہاں پہ بڑی پرسرار بھرتیاں ہوئی ہیں اور یہ فیرست بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی تو ناظرین یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کے سامنے رکھی کہ پورے ملک میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی قانونی کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں یا ہر جگہ لوٹ سیل غیر قانونی ہی لگی ہوئی ہے تین ہزار بھرتیاں کوئی چھوٹی موٹے یہ تعداد نہیں ہے تین ہزار بندے کٹھے کر کے دیکھیں کتنے ہیں اور لیکن اس نے اس سے پہلے ہی اپنا یہ کام دکھا دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایک اور سکینڈل بتاؤں گا کہ انہوں نے وفاقی دار الحکومت کے شہریوں کو وفاقی دار الحکومت کے سرکاری ملازمین کو پلارڈ دینے کے عوض پندرہ سال سے لاکھ روپے لے رکھا ہے جس کی کل تعداد تقریبا پندرہ لاکھ کے قریب بنتی ہے اور اس کے اعلیٰ جو حکام ہے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں رکھ کے اس کا بینکوں سے منافع لے رہے ہیں اور ابھی تا کسی سرکاری ملازم کو ایک انچ زمین کا نہیں دیا گیا یہ ایک الگ سے سکینڈل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ